الحمدللہ رب العالمين حمدلللہ رب العالمين حمدلللہ رب العالمين کسی بھی قسم کی جائز حاجت ہے جو دی اور شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ رکھتا ہو وہ کیا کرے کہ چار اکت چار اکت نماز نفل پڑے اور تنہا اپنے مکان میں جو ہے چار اکت تنہا باوضو کا وضو کریں اچھے طریقے سے جیسا کہ عام وضو کیا جاتا ہے تنہا مکان میں کسی ایسے کمرے میں پڑے کہ جسے اور کوئی نہ ہو کمرے میں اکیلا ہو وہاں پہ چار اکت نفل پڑنے اور پڑنے اس انداز پر ہیں آپ نے کہ پہلی رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ اخلاص پڑنی ہے اور سورہ اخلاص کے بعد ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز ستر مرتبہ جیہاں آپ نے اللہ حول شریف جو ہے یہ مکمل پڑھنا ہے اللہ حول والا قوت اللہ بلہ جو ہے اللہ حول شریف جو ہے یہ ستر مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پہلے پھر سورہ اخلاص اور اس کے بعد اللہ حول شریف پڑھنا ہے راوی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اگر اس کی اوپر قرض ہو یعنی پہلی رقض میں تو آپ نے یہ کرنا ہے باقی رقض جو ہے وہ آپ نے اندارول انداز میں پڑھنی ہے سورہ فاتحہ اور کوئی نہ کوئی سورہ پڑھنی ہے آپ نے اگر اس کی اوپر قرض ہو تو اس کا قرض ادا ہو جائے اور جو وطن سے دور ہو خدا تعالیٰ اسے گھر میں پہنچا دے اور جو آسمان کی برابر گناہ رکھتا ہو اور استقفار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور جو اولاد نہ رکھتا ہو بے اولاد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافر کی برکت سے اس کو اولاد سے نواد دے اور جو خدا سے دعا نہیں رکھتا دعا نہیں کرتا امید نہیں رکھتا خدا اس سے نراض ہوتا ہے عبداللہ فرماتے ہیں اپنے احمقوں کو یہ دعا نہ سکھاؤ یعنی یہ طریقہ کار نہ سکھاؤ کہ یہ جو عمل ہے یہ جو وظیفہ ہے یہ نہ فرمانی کرنے کے اوپر کوئی نہ کوئی مدد حاصل کریں گے کہ مجھے گناہ پر مدد حاصل ہو جائے گی بہت ہی تگڑے نوافر ہے بہت ہی زبردست نوافر ہے وہ بڑی احمیت کے حامل ہے اس کو آزمائیں اس کو کریں بہت ہی آسان طریقہ ہے اترین بڑی چوڑے بھی نہیں ہے اترین بڑی چوڑی کوئی دعا بھی نہیں ہے ان نوافر کو کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا جائز کام ہوئی جائز حاجت ہوئی انشاءاللہ آپ کی بہت جلد پوری ہوگی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عمد کی جو پریشانی ہے جو ہے مدود فرمائے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کو میری لئے آپ سب دیکھنے والوں کے لئے قیامت کے دن ذریعہ نجات منائے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان کی مال کی حفظت کی آپ روح کی فاتح فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائیں نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ